میری دیلے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو الیکشن کمیشن نے تیس جولائی کو طلب کر لیا الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کرتے ہوئے عمران خان کو ذاتی حیثیت یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کا کہا تاکہ عمران خان ذاتی طور پر آ کر ووٹ کی رازداری کا خیال نہ رکھنے کی وضاحت کریں واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی میڈیا ٹاک کو ذابط اخلاق کی خلاف ورزی قرار دے دیا اور نوٹس لے لیا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہنیت رپن میں بارہ کہو ڈھوک جیلانی پولنگ سٹیشن پر اپنا ووٹ کاسٹ کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ظلفی بخاری اور نعیم الحق بھی تھے عمران خان نے میڈیا سے براہ راست گفتگو کی کمیشن نے فوری نوٹس لے لیا الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ووٹ پر سب کے سامنے مہر لگا کر اور میڈیا ٹاک کر کے ذابطہ اخلاق کے خلاف جانے کا بہت ہی برا کام کیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ میڈیا سے براہ راست ٹاک انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے چیئرمین پی ٹی آئی اخلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی اس سے پہلے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جو خدمت نواز شریف نے کی کسی اور نے نہیں کی بھارت کا مقصد پاک فوج کو کمزور کرنا ہے اور نواز شریف نے اس کا مقصد پورا کیا میری دیلی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے